بسم اللہ الرحمن الرحیم خوفِ خدا انسان کو اللہ کا دوست بنا دیتا ہے اگر انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو یقیناً انسان دنیا کے سارے گناہوں سے جو گناہ اسے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں ان سے بج جاتا ہے ان سے رک جاتا ہے ان سے دور ہو جاتا ہے خوفِ خدا اگر بندے کے دل کے اندر ہو تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ بندہ کسی کو اوپر ظلم کرے یا کسی کے ساتھ غلط بیانی کرے یا کسی کو کوئی دکھ یا تکلیف دے جب دل کے اندر چوبیس گھنٹے ایک ہی بات رہے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ آسمان سے مجھے دیکھ رہا ہے فرشتے میرا ایک ایک جو میں مو سے بات نکالتا ہوں ایک ایک لفظ نکالتا ہوں اور جو میں اپنے جسم کو موو کرتا ہوں اس کو بھی وہ لکھ رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم گناہ کریں اللہ اکبر حضرت حسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ ایک درخت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ درخت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ پرندہ پھل کھا رہا ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے پرندے تو کتنا خوبصورت ہے کیا تیری زندگی ہے تو پھل کھا رہا ہے تجھے کچھ کیا بھی نہیں رہا کاش میں بھی ایک پھل ہوتا تو مجھے کھا جاتا یعنی میں پھل ہوتا پرندے مجھے کھا جاتے میرا نام و نشاہ ختم ہو جاتا تاکہ کل قیامت کے دن مجھ سے میرا رب کوئی حساب نہ لیتا اللہ اکبر جناب حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ ایک زمین سے تنکہ اٹھاتے ہوئے دیکھا زمین سے تنکہ اور تنکے کو اٹھا کر فاروا رہے ہیں کاش میں تنکہ ہوتا پھر فرماتے ہیں کاش میں تنکہ بھی نہ ہوتا پھر جناب عمر فرماتے ہیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا وہ پھر فرماتے ہیں کہ میں کاش بھولا بس رہا ہوتا تاکہ رب کے سامنے جب میں کھڑا ہوتا مجھے اپنی زندگی کا حساب نہ دینا پڑتا آج ہم دیکھ لیں ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے سارا سارا دن گناہوں میں ہم گزار دیتے ہیں سارا سارا ٹائم ہم ویسٹ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نراز کرتے رہتے ہیں اپنے چوبیس گھنٹوں کا ایک ایک منٹ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں پانچ وقت کی نماز کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی کلام کو پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اللہ کو یاد کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا رسول اللہ ﷺ کے فرامین کے اوپر عمل کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا مطلب کیا ہے کیوں نہیں ہوتا رزن کیا ہے وجہ کیا ہے معاملہ کیا ہے کہ خوف خدا اس دماغ سے اور اس دل سے نکل چکا ہے جب خوف خدا ہوگا جہاں بڑے بڑے صحابہ اکرام ناور صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر رہے ہیں اتنا ڈر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا میں بھولا بسرا ہوتا میں ایک تنکہ ہوتا اور کہیں فرما رہے ہیں کہ میں پھل ہوتا پرندے مجھے کھا جاتے تاکہ ہم اپنے رب کے سامنے مجھے پیش ہونا نہ پڑتا تو ہمارا عالم کیا ہے ہمارا لیول کیا ہے ہمارا سٹیٹس کیا ہے ہم کس باقی مولی ہیں کیا ہم صحابہ اکرام سے بہتر ہیں جو ہمیں فکر نہیں ہے کیا مولیاء اور صحابہ اکرام اور تابعین سے بھی ہم اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے ہمیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ ہم نے رب کے سامنے جواب دے ہونا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا کو پیدا فرمائے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا چج جائے والا جائے طریقہ آ جائے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے در سے اپنی آنکھوں سے آنسوں کو بہائیں اور اللہ تعالیٰ کو منائیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رشتہ ہم قائم کریں کہ جسے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہمارے دل کے اندر خوف ہو جائے وما علیہ